بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ایم ڈبلیو لیکچرز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایس ایس ٹی سی ٹی اور پی ایس ٹی اپائنٹمنٹ آرڈر لینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کون سے ڈاکومنٹس بنانے ہوں گے اور کہاں پہ جمع کرنے ہوں گے تو یہ ساری تفصیلات میں آج آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جی ناظرین تو شروع کرتے ہیں آرڈر لینے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنانا تو میڈیکل سرٹیفیکیٹ آپ لوگ اپنے ڈی ایچ کیو ہسپتال یعنی ڈی سٹیک ہیڈکوارٹر ہسپتال اپنی متعلقہ زلی میں جو ہسپتال ہے اس میں بناو گے یہ سرٹیفیکیٹ آپ لوگ کو اپنے ہسپتال میں مل جائے گا اور یہ سائن شدہ ہوگا یعنی یہ دستخط شدہ ہوگا ایم ایس کا یعنی میڈیکل سپرٹینڈر جو ہوتا ہے ہسپتال میں اور یہ کام زیادہ تارو پیسو سے ہوتا ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ کے بعد اگلا کام ہے چارج ریپورٹ یعنی چارج لینا چارج آپ لوگ کس سے لوگے تو جہاں پہ آپ لوگ کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے یعنی اپنی متعلقہ سکول میں تو وہاں پہ جو سینئر ٹیچر ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اس سے آپ لوگ چارج لوگے آپ لوگ کو ایک سرٹیفیکیٹ ملے گا محکمہ کی جانب سے اور اس پہ وہ سائن کرے گا اور وہاں پہ جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے سکول میں جس میں آپ لوگ کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہاں سے آپ لوگو چارج لوگے پھر اگلا جو کام ہے وہ ہے سی این آئی سی ویریفیکیشن یعنی اپنی شناختی کارڈ کی ویریفیکیشن کرو گے تو آپ لوگ اپنے ڈیسٹر کے نادرہ حافظ میں جاؤ گے اور وہاں پہ اپنے شناختی کارڈ کی یعنی سمارٹ کارڈ کے آپ لوگو تزدیک کرو گے تو وہاں سے آپ لوگو ایک سلپ ملے گا اور اس کو پھر آپ اپنے ڈی ای او آفیس میں جمع کرو گے یعنی اس طرح آپ لوگو سی این آئی سی ویریفیکیشن کرو گے اس کے بعد آگلا جو کام ہے وہ ہے ایفی ڈیویٹ یا اسٹامپے پر بنانا تو یہ آپ لوگ اپنے متعلقہ کا چہری سے بنا سکتے ہو اپنے ڈیسٹرک کے تو اس کے لئے آپ لوگ سیمپلی اپنے ڈیسٹرک کے متعلقہ کے چہری میں جاؤ گے اور وہاں سے جو اسٹامپے پر فیروش ہوتا ہے اسے ایک اسٹامپے پر لوگے جو کہ تقریباً پچاس سے سو روپے میں ملتی ہے اور اس کو اس طرح سمجھاؤ گے کہ میں نے اس پوسٹ کے لئے یہ ہیفی ڈیویٹ بنانا ہے تو باقی وہ کر دے گا تو اس میں سمپلی یہ لکھنا ہوتا ہے یہ حلف لینا ہوتا ہے کہ میں جو ڈاکومنٹ زمع کر رہا ہوں اور میں جو میرٹ پر آیا ہوں یہ صحیح ہے اور میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کی ہے اور اگر کسی بھی موڈ پر میرے ڈاکومنٹس وغیرہ میں اس طرح داندلی ثابت ہوئی تو میں خود بخود اپنے پوسٹ سے دستبردار ہو جاؤں گا اور جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو اپنا یہ پوسٹ چھوڑ دوں گا تو اس میں سمپلی یہ لکھنا ہوتا ہے اور نیچے دو گواہان کی دستخط بھی کرنے ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ آپ لوگ کچائری میں یہ سٹامپ پیپر فیروز جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ کو آسانی سے مہیا کر سکتا ہے اور پھر ان تمام ڈاکومنٹس کو یعنی میڈیکل سرٹیفیکیٹ چارج ریپورٹ سی این ای سی ویریفیکیشن سلیپر اور یہ ایفیڈیویٹ یعنی اس سٹامپ پیپر کو آپ لوگ اپنے ڈی ای او آفیس میں جمع کرو گے یعنی ان ڈاکومنٹس کے تین کافیاں بناو گے ایک کو اپنے ڈیسٹرک ایڈوکیشن آفیس یعنی ڈی ای او آفیس میں جمع کرو گے ایک کو اپنے سکول میں جمع کرو گے اور ایک کو اپنے پاس محفوظ رکھو گے جی ناظرین مزید اس طرح انفارمیٹیو ویڈیوز بروقت حاصل کرنے کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ